یا ہمارا پاور میں آنا یہ منزل نہیں ہے اس کی منزل ہے انصاف کا گول والا ہو ملک کے اندر یہ وہ منزل ہے جس کے لیے عمران خان نے اپنے سفر کا آغاز انیس سو چیانوے میں کیا تھا سیاست میں آنے کی وجہ ہی یہ تھی تو یہ بڑی بات ہے سرکر بلاول بٹو نے کہا ہے کہ ذلفکار نے بٹو قبر سے خونتے بنا اور گرا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ان لو آپ ان کی ان کی صرف آپ دیکھیں الیکشن کے پہلے کی تقدیریں اور اب کی تقدیریں وہ ان کا خود ہی آپ کو جواب مل جائے گا چیزوں کے اوپر تو ترے سنجیدہ آپ نہ لیا کریں سنجیدہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ آپ بھی جو مولانا فضل رمانہ ان کے والے سے جو بیانات پی کے دیتی تھی تو آج انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ مذاقرات ہوں اور وہ مارے ساتھ شامل ہوں نا 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 کوئی شامل مامل نہیں صرف ایک چیز کی اوپر ہے اور وہ ہے کہ یہ الیکشن رگنگ کے حوالے سے وہ ہے مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس حوالے سے کوئی اگر اس پوائنٹ پہ آتا ہے تو سو بسم اللہ تو یہ ہے وہ لیکن سر مولانا تو کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی سیٹیں بنتی تھی وہ کے پی کے اندر بنتی تھی تو وہاں پہ کے پی 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 پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے دیکھیں بات سنیں کے پی میں تو بلکل ہماری وہ ایک سری کانتھ ایک بیٹس من تھا وہ جب آؤٹ ہوا عمران خان کپتان تھے وہ آؤٹ ہوا امپائر نے اس کو آؤٹ دیا تو وہ سارا لاتا ہو جا رہا ہے کہ میں نہیں آؤٹ میں نہیں آؤٹ عمران خان نے اس کو کہا جا واپس دوبارہ باری کر اگلی وال پہ پھر آؤٹ کر دیا پیور پختون خانوں میں پھر الیکشن کرا لے ریزلٹ یہی ہو سر اس وقت جو اس تحریکی میں آپ کے ساتھ شامل ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا بھی ہر ایک بندے کا میڈٹ چوری ہوا ہے تو کیا لگتے آپ کو مولانا فضرانمان کا بھی میڈٹ چوری ہوا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی اگر تحریکی میں شامل ہوتا ہے ابھی پچھلے جواب میں کی ہے اگر کوئی فیل ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہوا ہے تو دوبارہ آجائے میدان میں ایسی بات نہیں ہے لیکن فارم 47 کے حوالے سے یہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں سارے آپ سب دیکھتے ہیں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں پین سے اور ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں یہ سوال آپ کے بنتے نہیں ہیں کیونکہ اس پہ آپ لوگوں کی اپنی بڑی ریسرچ ہے اور اپنی بڑے آپ کے پاس اس کی ثبوت موجود ہیں لیکن فیصل جاوید صاحب مجورٹی جو سیٹس ہاری ہیں بولانا صاحب کے کینڈیڈیٹس نے وہ پیٹی آئی کی کینڈیڈیٹس ہاری ہیں تو وہ جب آپ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے تو وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں وہ اووروال ریگنگ کے خلاف اگر آتے ہیں تو ٹھیک بات ہے نا میں یہ اولیس سوال کا میں تین دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ اگر انہیں یہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو نو پرابلم دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم چاہتے ہیں یہ ریگنگ اس ناسور کو ختم کیا جائے یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ آج سے نہیں چاہتے ہیں امران خان نے نیٹرل امپائر لے کر آئے تھے وہ کرکٹ کی دنیا میں اور پھر الیکشن کے اندر بھی سینٹ کی الیکشن میں ہم سپریم کورٹ کیوں گئے تھے کہ آپ اوپر بیلٹنگ کریں یہ جو پیسے کی لیندین ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے کرپشن کو ختم کیا جائے دھاندلی کو ختم کیا جائے ایک سو چھپیس دن کا جو دھرنا دیا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا کس چیز کی اوپر تھا الیکشن رگنگ تاکہ الیکشن کے سسٹم ٹھیک ہو یہ کسی ایک پارٹی دو پارٹی کی بات نہیں ہے یہ ووٹر کی بات ہے یہ عوام کی بات ہے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ اقتدار میں آئے تب بھی آپ کی ایکانومی آگے جاتی ہے جب تک آپ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں کریں گے جب تک آپ یہ ادم اعتماد ختم نہیں کریں گے عوام کا اور قیادت کے بیچ میں پاکستان ترکی نہیں کر سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ جو عوام کی ووٹوں سے آئے کیونکہ وہ ہی پھر آپ کی ایکانومی کے مسائل سارے حل کر سکتی ہے جی شکریہ سبتہ ہی بتائے گا فیصل جاویز آب لاسٹ احمدان نومی سے پہلے آپ نے مجھر انٹریو میں کہا کہا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے یہی اتحادی پھر بلیک میل کرتے ہیں جب حکومت بنتی ہے لیکن آج پھر اتحادیوں کے ایک بہت بڑی باتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں فرانس صاحب کو کہیں گے اڈیالا جیل میں کے بھی سائیڈ لائن ہو جائے ورنہ کال بلیک میل کریں گے دوبارہ سے آپ کو اتحاد آپ جب سمپل مجورٹی آپ کے پاس نہ ہو میں نے آپ کو کہا تھا کہ گورنمنٹ کے اندر جب آپ اتحاد کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر یاد رکھے گورنمنٹ کے اندر کہا تھا تو دب آپ کو میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنا منشور ہنڈر پرسنٹ اپلیمنٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے اندر کیونکہ آپ نے عوام کے لیے کام کرنا ہے آپ کے منشور ہوتا ہے جس کو منفیسٹو کو آپ نے اپنے اپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو جب آپ گورنمنٹ کے اندر ایسا کرتے ہیں تو تب آپ کو نقصانہ ہوتے ہیں اس چیز کے لیکن اپوزیشن کے اندر گرینڈ آلائنس بنتے ہیں بننے چاہیے ایجنڈا ایک ہونا چاہیے جب ایجنڈا ہو گورنمنٹ کے اندر ایجنڈا ہی الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ نے کہا تھا کہ تہات جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے لیکن پاکستان کی عوام نے عمران خان کو سمپل میں two third majority دیئے ہیں تو تہات کا تو اپنے اس میں ابھی جو اتجاج ہو رہے ہیں وہ تو آپ لوگ کی سیٹوں کے اوپر اگر سیٹیں مل جاتی حکومت تو بن جائے گی آٹومیٹکلی اور وہ جو لوگ اس وقت آپ کی ساتھ ایجنڈے پر آپ کٹھے ہوتے ہیں ویسی تو نہیں ہے عوام میں کٹھے ہو جاتے ہیں آپ عوام کی فلو بیبوت کے لیے عوام کے ٹام کے لیے یا اس ناسور ریگنگ کے خاتمے کے لیے اگر کسی ایجنڈے پر کٹھے ہو رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے خدا جوزری صاحب نے آجل رانکان کیانسوں میں بڑا سبیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پیروں پر ناچر سنگی لیزت حال نہیں ہو سکتے آپ کیا کہیں کہ سوات جیسے صاحب ہمیں واپس آنا چاہے تو بیرگن صاحب کا کیا موقع ہوگا یہ تو سر ایک من لکھ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن دوسری بات جو ہے نا عمران خان پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور یہ ہر پاکستانی یہ بات کرتا ہے کہ جو عمران خان ہے صاحب انہیں سے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد رہاؤں گے اور مثال یہ ہے کہ جیسی وہ رہاؤں گے آپ دیکھیں یہ کہ کس طرح سے قوم کے اندر ایک زبردستی ایک میکسٹوائٹوں کے آگے بڑھنے کی ایک لگن جستجوب اس کا وہ ملٹیپلائے ہو جائے گی جو آج ہے اس سے ملٹیپلائے ہو جائے گی ایک امید ایک ہماری ایکانومی ہر چیز ہے کیونکہ وہ قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے آچھا لاسلی بتا دیجئے بڑا ایک پورٹن سوال ہے کہ اگر خان صاحب زیادی باہر آئیں گے مشاورت کریں گے کور کمیٹی کے ممبران سے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے تو پوچھیں گے کبھی کس کو واپس لے کس کو نہ لے آپ کس کا نام دیں گے کس بندے کو واپس لے لیں نہیں یہ تو ممبران خاصلہ کریں گے نہیں وہ تو کریں گے فائنل اتورٹی تو ان کے پاس ہے آپ مشورہ کیا دیں گے خان صاحب کس بندے کے نہ لے اس کو لے لیں کیا اس کی اس کی نہیں کر رہے